السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج کا موضوع ہے کہ اللہ کی مغفرت کا مستحق کون ہے ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہوئے گناہ کی زندگی گزارتے ہوئے اور گناہ کی حالت میں وہ یہ بولتے ہیں کہ اللہ غفور ورحیم ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے رہو اللہ بہت بخشنے والا و بہت رحم کرنے والا ان کا یہ جملہ انتہائی غلط ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ آپ گناہ کرتے رہو اور اللہ سے امید رکھو بلکہ جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اپنی مغفرت کی امید دلائی ہے ہر مقام پر اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے رہے ہیں اور وہ اب گناہ چھوڑ کر توبہ کرنے والے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لئے بخشنے والا ہے ان کے لئے مغفرت اللہ کے پاس موجود ہے اور اللہ ان کے ساتھ بہت مہربان ہے لہٰذا جو انسان گناہ کرتے 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 اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ اپنے ان گناہوں پر شرمندہ ہے اب اس کے لئے اللہ رب العالمین کی مغفرت اللہ کی رحمت اللہ کی بخشش موجود ہے اور یہ بخشش اللہ رب العالمین کی اسے ملنے والی ہے لیکن جو لوگ گناہوں پر اسرار کرے اور گناہ کرنے کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور اسی اسرار کے ساتھ وہ یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے یہ در حقیقت ایک شیطانی چال ہے جس کے لئے وہ اللہ سے غلط امید قائم رکھے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورة تاہہ کی ایک آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ میں کس کے لئے بخشنے والا ہوں اور میری بخشش کا مستحق کور انسان لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس آیت کریمہ کے روشنی میں یہ سمجھیں کہ اللہ کی بخشش کسے ملے گی اللہ رب العالمین نے اشارت فرمائے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں لِمَنْ تَعْبَا جو انسان توبہ کرے جو توبہ کرے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور یہ عزم رکھے کہ وہ آئندہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا تو جو انسان توبہ کرے اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا یہ پہلی شرط ہے جب انسان کو اللہ کی مغفرت ملتی دوسرا جو شخص ایمان لے کر آئے یعنی اگر وہ کفرک پر تھا وہ فس پر تھا وہ بدعات پر تھا اس کے ایمان میں نقص آ چکا تھا وہ دوبارہ اپنی ایمان کی تجدید کرے اور اپنی ایمان کو درست کرے تو اللہ رب العالمین کی مغفرت اسے ملے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمال کرے ابھی تک گناہوں میں تھا گناہوں کو چھوڑ کر اب وہ عمل صالح پر آ گیا نیک عمل پر آ گیا ہے ثُمَّهْ تَدَى اور پھر وہ ہدایت پر قائم رہے یہ چار چیزیں ہیں اگر آپ کے اندرے چار چیزیں موجود ہیں تو اللہ کی مغفرت کہ آپ مستحق ہیں اللہ رب العالمین آپ کو ضرور معافی دینے والا ہے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت آپ کو ضرور ملنے والی ہے پہلی چیز کہ آپ توبہ کریں دوسری آپ ایمان لائے اپنے ایمان اور عقیدی کو درست کریں اور تیسری بات آپ گناہوں میں تھے اب آپ عمال صالحہ کا احتمام کریں اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اس ایمان توبہ اور عمل صالح پر قائم رہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے توبہ کیا اور کل پھر اسی گناہ میں آپ موجود ہیں نہیں بلکہ آپ اسی ایمان ہدایت اور عمل صالح پر قائم رہیں باقی رہیں یعنی آپ استقامت کی زندگی اختیار کریں اگر آپ کے اندر یہ خوبی موجود ہے تو آپ کے لئے بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرنے والا ہے آپ کو اللہ رب العالمین کی بخشش اور مغفرت ضرور ملے گی لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں اپنے ایمان کو درست کریں عمال صالحہ کا احتمام کریں اور استقامت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس کے بعد اللہ رب العالمین سے امید رکھیں اللہ رب العالمین کی مغفرت آپ کو ضرور ملے گی اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے اور زندگی بھر دین اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم و رحمت اللہ موسیقی